چناؤ کی سرگرمی جاری ہے اسی دور میں سارے دگچ چناؤ پرچار میں لگے ہوئے ہیں اور اس وقت ہم ایک ایسی شخصیت کے ساتھ موجود ہے جو پیڑیوں سے گناہ شیوپوری اور گوالیر علاقے کی سیوہ میں جھٹے ہیں جوتری رضیت سندھیا جی اس بار گناہ سے پھر میدان میں ہے اس وقت ہمارے ساتھ ہے ان سے بات کرتے ہیں سر گناہ سے ایک بار پھر آپ میدان میں ہیں پچھلی بار کی تلنا میں کتنا الگ آپ پا رہے ہیں میرا ایک لکش راجنیتی نہیں ہے جنہ سیوہ ہے اور راجنیتی ایک مادیم ہے اس لکش کی پورتی کرنے کی لئے دوہجار دو میں جب اور دوہجار چار میں اور دوہجار نو میں اور دوہجار چودہ میں جب مجھے آشروات پرابت ہوا پورے لگن محنت کے ساتھ شیطر میں وکاس اور پرگتی کا لانے کا نرنتر پریاس میں نے کیا دوہجار انیس میں شاید میری کوئی کچھ کمی رہ گئی ہوگی کہ اس بار ہم سفل نہیں ہو پائے لیکن پھر بھی پورے پانچ سال میرا سمپرک میرا رشتہ میری سیوہ نرنتر گناہ اشوکنگر اور شپوری میں رہی ہے یہ ایک زندگی کا رشتہ ہے زندگی کے رشتے میں کبھی اتار آتے ہیں کبھی چڑھاو آتے ہیں پر ردی کا سمبند صدیو رہنا چاہیے اور اسی بھاونہ کے ساتھ میں نے کاریے کیا ہے اور بھوشے میں بھی کروں گا جیسے ہم چناؤں کی سر بات کرے سے آپ نے کہا ردی کا سمبند رہا ہے بڑے مہارات صاحب نے بھی لمبے سمیں تک کام کیا آپ کی آجی ماں نے بھی لمبے سمیں تک کام کیا تھا نوازسی کے چناؤں میں ایسا تھا کہ آجی ماں کے سامنے مہارات جی تھے کیسی بھاونہیں نکل کے آتی ہے جب چناؤں میں سندھیا پریوار جنتہ کے بیچ جاتا ہم دیکھ رہے ہیں کہ لگاتار یوراج بھی جا رہے ہیں اور آپ کے اردانگینی جی جو ہے وہ بھی لگاتار لوگوں کے بیچ پہنچ رہے ہیں جیسے میں نے آپ کو کہا کہ پریوار کی ایک سیوہ کی پرمپرا ہے اور جن سیوہ کی ایک وراثت ہے چائے پور میں پراجات تنتر اور آزادی کے پہلے بھی میرے پوروج اس زمانے میں یہ ہائی فائی گاڑیاں نہیں ہوتی تھی تو گھڑ سواری کر کے اب آپ ہی انمان لگاؤ کہ گوالیر سے شیوپور میں کیمپ کرنا گھڑ سواری کر کے وہاں ٹینٹ لگا کر کیمپ کرنا یا گوالیر سے گناہ میں آ کر جو کینٹ ہوتا تھا لشکر ہوتا تھا وہاں آکے راتری وشرام کر کے کیمپ کرنا اس زمانے میں تو ایک صدیو ایک سمپرک اور ایک سمبند اس پریوار کا جنتہ کے ساتھ رہا ہے اور ایک وکاس و پرگرتی کا ایک سمبند رہا ہے اور یہ ہمارے خون میں ہے اور اس لیے اسی تیورتہ کے ساتھ جنتہ کی وشیعوں کو اٹھانا ان کا سمادھان نکالنا اور جنتہ کی سیوہ کرنا یہی پراتھ مکتہ اس پریوار کے صدیو رہی ہے پردان منتری نریندر مودی جی بھی لگاتار چناؤ پرچار کے لیے مدی پردیش آ رہے ہیں گرے منتری امیش شاہ جی بھی آئے تھے اشوک نگر ریلی میں بھی آئے تھے جنتہ سے انہوں نے اپیل کی کہ بڑے پہمانے پر آپ کو جو جیت دلا ہے آپ کا ایک ایک ووٹ جو ہوگا وہ نریندر مودی جی کو جائے گا کیسے آپ اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ کتنی بڑی جیت اس بار امید کرتے ہیں میرا سو بھاگیا ہے کہ امیش شاہ جی ہمارے شیطر میں آئے انہوں نے مجھے آشیروات پردان کیا جنتہ کے سمکش اور میری یہی کوشش رہے گی کہ پردان منتری جی نے جو وشواس جتایا ہے ہمارے پارٹی کے ادھیاکش جی پی نٹڈا جی نے جو وشواس جتایا ہے اور ہماری کرہ منتری امیش شاہ جی نے جو وشواس جتایا ہے اس وشواس پر میں کھڑے ادھر پاؤں پردان منتری جی نے ابھی ویراسط ٹیکس کو لے کر کانگریس پر حملہ بولا ہے نیٹورک ایٹین کو انہوں نے ایک انٹرویو دیا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ کانگریس کا یہ جو سوچ ہے وہ اربن نقصل سوچ ہے دیکھئے پردان منتری جو کہہ رہے ہیں وہ ستھ پتیشت سچائی ہے جیس مہاتما گاندی جی اراشتر پتا نے کہا تھا کہ آزادی کے بعد کانگریس کو اپنے دروازے بند کر دینے چاہیے اور شاید وہ بھوشیوانی دیکھ رہے تھے کہ کیا ستھی کانگریس پارٹی کی ہوگی آج کانگریس پارٹی آئیڈیولوجیکلی بینکرپٹ ہو چکی ہے مانف سنسادن کے روپ میں بینکرپٹ ہو چکی ہے کیسے لوگوں کو رکھنا سممان کرنا ان کا مان کرنا یہ پون روپ سے بھول گئی ہے ایک ہی پریوار کے اردگیر سمٹ گئی ہے اور اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ روز کوئی نہ کوئی پارٹی کو چھوڑ آیا اب دو دن پورا آپ نے اور ہم نے پیپر میں پڑھا کہ اروندر لبلی بھی نکل گئے تو ایک فرسٹریشن ایک کوئی بھی شمتہ کا کوئی پہچان نہیں تو اس پارٹی میں یا اس سنسطہ میں اب آپ ٹی وی ایٹین کے پرتشتر اینکر ہو اگر آپ کو اس کمپنی میں وہ مان سممان پہچان یا وہ جگہ نہ دیے جائے آپ یہ کمپنی کو چھوڑ کے کہیں اور چلے جاؤ گے پارٹی کی بات کیوں کر رہے ہیں ہم کے بھل تو یہ ستی جو کانگریس کی آج ہو چکی ہے جیسے میں نے کہا آئیڈیلوجیکلی بینکرپ مانو سنسادن کا بینکرپ کسی بھی وچار دھارہ کا بینکرپ تو کیا بھارت کو دے گی یہ پارٹی یہی تو دے گی کہ جو آپ نے اپنے جیون میں کمائیا ہے آپ کے اور آپ کے ارادنی پتنی نے ساتھ میں مل کر اس کا پورا ایکس رے کیا جائے گا اور پچپن پرتیشت سرکار لے لے گی یا وراثت میں جو آپ اپنے بچوں کو چھوڑنا چاہتے ہیں اس کا بھی آدھا پرتیشت سرکار لے لے گی تو کہاں دیش کو پردھان منتری جی آگے لے جا رہے ہیں آج وشو میں ایک آرثک شکتی کے روپ میں بھارت اُبھر رہا ہے اور کانگریس پارٹی اس دیش کو پیچھے لے جا رہی ہے سو سال تو میں تو مانتا ہوں کہ دیش کی جنتہ انتظار کر رہی ہے ہر فیس کی کہ اس چار جون کو اس کانگریس پارٹی کی بوری بستر بان کے ودا کریں لگاتار سر ہم اس پر بات کر رہے تھے کہ پردان منتری مودی جی نے کانگریس منیفیسٹو کی بات کیا آپ نے جیسے وچار دھارہ اور سنسادھن کی ابھی بات کی ہے پردان منتری جی کہتے ہیں کہ کانگریس کا جو منیفیسٹو ہے وہ مسلم لکھ کی شاپ اس پر نظر آتی ہے کہنے کے بلکل لگتی ہے کانگریس پارٹی کی سوچ ہی تشتی کرن کی ہے پردان منتری جی کی سوچ سنتشتی کرن کی ہے ایک ایک ویقتی اس دیش میں ان کو پون روپ سے شکتی شالی بنانا تاکہ دیش کو ماغی لے پائے گیان کا موڈل پردان منتری جی نے بنایا ہے گیان کا موڈل مطلب گھ گریب کے لیے یا یوہ کے لیے انداتا کے لیے اور ناناری شکتی کے لیے ان چاروں ورگوں کو ساتھ میں لے کر دیش کا بھویشیہ میں بنانا ہے اور کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ دس سالوں میں یوجنائے اس بڑے پیمانے میں پون روپ سے سفلتا پوروک تک دھراتل تک پہنچے اسی کروڑ لوگوں کو آج دیش میں راشن مفتیا جا رہا ہے تیس کروڑ لوگوں کو عیوشمان کارڈ مل چکا ہے دس کروڑ مائلاؤں کو اجولہ کا لاب مل چکا ہے چار کروڑ گھر بن چکے ہیں جو پیسٹھ بھرشوں میں کیول تین کروڑ گھر بنے تھے تو دیش بدل رہا ہے پردان منتری جی کے نیتے تمہیں بدل چکا ہے وشو پٹل پر اجول 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 آج وشو پردان منتری جی کے طرف اور دیش کی طرف دیکھ رہا ہے وشو کے سنکٹوں کے سمدان کے لیے بھارت بدل چکا ہے اور بھارت امرت کال سے شتابدی کال کے سفر پر نکل چکا ہے اور دیش کی جنتہ کا وشواش کیول ایک ویکتی میں ہے وہ پردان منتری نارید مودی جی آپ نے سر ابھی تشتی کرن کی بات کی پردان منتری نارید مودی جی نے نیت ورک ایٹین کے انٹریو میں یہ بات بھی کہیں کہ OBC کا جو حق ہے اس پر کانگریس ڈاکہ ڈالنا چاہتی ہے جس کانگریس پارٹی نے پچھڑے ور کا ویروت کیا سالوں سال منڈل کمیشن کو لاغو نہیں ہونے دیا منڈل کمیشن کے ریپورٹ کو کبڑ کے دھولے میں سمٹا دیا اور گیر کانگریسی سرکار نے منڈل کمیشن لاغو کیا آج وہ پچھڑے ورک کی بات کر رہی ہے اگر پچھڑے ورک کو آگے کیا ہے تو پردان منتری جی نے کیا ہے جہاں آرکشن کے آدھار پر کالیجز میں روزگار میں 27 پرتیشت آج آرکشن مل رہا ہے کانگریس دو جوان سے صدیب بات کرتی ہے کرتی ہے کچھ اور کہتی ہے کچھ اور بہت بہت دنیوار یہ تھے جترہ جت سندیا جی جن کا کہنا تھا کہ پورا دیش کا وشواس نریندر مودی جی میں ہے اور کانگریس تشتی کرن کی بات کرتی ہے جبکہ نریندر مودی سنت تشتی کرن بگی